سنت ہوئے انہوں نے کسی سے سنگیت نہیں سیکھا کسی نے ان کو قویتہ نہیں سیکھائی لیکن قویتہ ان کے اندر سے جنم لینے لگے اور پھر گانے لگے گروہ نانک دیو کونسی پارشالہ میں پڑھے بیٹھ کر لیکن اگر کہرائی سے سوچو گے تو اپنے پرماتمہ کی پارشالہ میں بیٹھ کر کے وہاں سے جو عمرت لیا ہوئی تو سنگیت بن کر کے شبد بنائے نا اب اس پر ریسرچ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے کتنے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اپنے پیارے کے پرم میں ڈوبنے کا مطلبی ہے کبھیتہ جنم لے گی کبیر گا رہے ہیں بیٹھے ہوئے میرا گاتی ہے ناچتی ہے تلسی سورداز گاتے ہیں کبیتہ لکھ رہے ہیں اور رات جنہیں اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اگر دیوی دیوتاؤں کو بھی آپ دیکھیں سرسوٹی جیان کی ادیشتھاتری دیوی ہاتھ میں وینہ پکڑی ہوئے ہیں پتہ چلا کہ اگر جیون میں گیان ہے تو گیان سنگیت کو جنم دے گا اگر گیان پانے کے بعد بھی مستی نہیں آئی تو پھر گیان گیان نہیں ہے نادورا پانے پھر گیان نارد جی بھکتی کے پرتیک ہیں وہ بھی وینہ لیے ویٹھے ہیں پتہ لگا بھکتی تب ہی پروان چڑھے گی جب اس کے پیار میں گیت گاؤ گیا اور پون آنند میں ڈوبے ہوئے بھگوان شیو آنند کا سوروپ نرتے اور دمرو وادن تال سور یہ جو ہارمونی ہے نا ہارمونیم ہوتا نا سارے سور ایک جگہ آ کر جڑ جائے جو وہ سورو کا سنگم جڑتا ہے اس کی جو ایکتہ ہوتی ہے وہ آنند ہے بھگوان کرشن سودرشن چکرداری ہیں پر ان کا چکر دکھائی نہیں دیتا وہ تو چھپا ہوا ہے پرکٹ ہے ان کی باسوری اس لئے ان کو مورلی منوہر مورلی دھر دنسی دھر اس نام سے زیادہ پکرگ ہے ان کا سور مادک سور موہک سور آنند کا سور سب کا کلیان کرتا رہے ہم لوگ اس سوروپ کا دیان کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ سنگیت انا یاس پرکٹ ہوگا جب بھگتی جاگے گے قویتہ اپنے آپ پھوٹنے لگتی ہے مان پرش لوگ جب بھی کچھ کہتے چلے گئے تو ایسا لگا کہ جیسے ان کی اندر سے کوئی سنگیت بہرہا ہے اور قویتہ میں ایک وشیستہ ہوتی ہے قویتہ جتنا سنو اس میں نوتنتہ ہوتی ہے رس ہوتا ہے اور ایک موہک آکرشن ہوتا ہے کہ کتنا بھی سنتے چلے جائیے آپ کا من اوبے گا نہیں بلکل ایسا ہی باؤ ہے کہ ان سنتوں نے ان مان پرشن جو بھی امرت بھاٹا آج لاکھوں سال بھی اگر ہو گئے ہوں یا سیکڑوں سال ہوئے ہیں یا آنے والے سمیں میں لاکھوں سال ہوں گے ان کی وانی تب بھی وہ ایسے ہی رس دیتی رہے گی اس کے رس میں کبھی کبھی نہیں آئے گی سادان کبھی کوئی قویتہ لکھتا ہے ایک دو بار سننے کے بعد آپ کا من وہاں سے ہٹ جاتا ہے لیکن پرماتما کی بکتی میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے جو کچھ قویتہ ہیں کہی اتنے سال بیٹھ گئے تکارام کو تین سو سال ہو گئے صرف آلندی میں ہی ایک ستان پر سوروں کا سنگم چلتا رہا ہو بکتی بہتی رہے ہیں نہیں تکارام کے مادیم سے سارے جہاں جہاں بھی یاد کرنے والے بکت لوگ بیٹھے ہیں وہ ابنگ آج بھی اسی طرح سے آنم دیتے ہیں چاہے تیرو والوور ہو یا پورندر داس بڑا اچھا لگتا ہے پورندر داس کے گیت پڑھئے کبھی پورندر داس کہتے ہیں مٹی کا گھڑا آگ میں تپنے کے بعد مٹی نہیں رہ جاتا وہ مٹی کے انسان پرماتما کے پیار میں تپنے کے بعد پھر تو مٹی نہیں رہ جائے گا پھر تو تو اس لوگ کا واسی کہہ لے گا اس کے پیار کا بندار تیرے اندر موجود ہو جائے گا گیت لکھے لیکن کس انداز سے تھوڑے گیت نہیں ان کے بیس ہزار گیت انہوں نے کہے گیت گاتے چلے گئے سنبھالنے والے تو سنبھال ہی نہیں پائے نام دیو نے بھی ایسی کیا بہت گیت گئے لوگ سنبھال نہیں پائے پیچھے میرہ کے گیتوں کا ایسا ہی ہو کیونکہ کھجانہ پرماتما کا تھا یہ لوگ تو وہاں سے لے کر کے آگے باٹھتے چلے گئے اس لئے جب بھی کسی وقتی کے اندر پرماتما کی کرپہ اترتی ہے ایک بڑا آکرشن اس کے اندر ہوتا ہے آپ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھنا آپ کا من ہوگے گا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ساند یا شانتی دینے والا ہوگا تیسری بات پویترتہ جاگریت ہوگی چوتھی بات من بدلنے کے لئے تطپر ہوگا بدھی سوچنے کو مجبور ہو جائے گی زندگی دھارہ بدلنے کے لئے انمک ہو جائے گی پتہ لگے گا کہ کوئی اس سے جڑا ہوا اس کا پیارا بندہ سامنے بیٹھا تھا جس کے گاڑ یہ پریورتن کی لہر جیون میں آتی دکھائی دیئے جتنی جتنی شدہ کر کے اس کے نکٹ بیٹھو اتنا ہی آنند آئے گا اس لئے بھگوان کرشنے کہا تطر ایک آگرم منا کرتو یا چتیندریہ اکریہ اپوش آسنے ینجا یاد یوگ آتم شدہ پویترستان میں جا کر آسن جمانا ایک آگر ہو کر بیٹھنا اندریوں کو اپنی وش میں رکھنا آسن میں بیٹھ کر آتم شدی کا دھیان لگتے ہوئے یوگ میں پرویش کرنا بھگوان آگے پھر کہتے ہیں پرشان تاتما وگت بھی برمچاری برتی استطہ منہ سنیم مچتو یکت آسیت مت پر شانت نہیں پرشانت ہونے کا پہلے پریاز کرنا چاہیے پہلے شرط اگر سادنہ میں بیٹھنا ہے کئی لوگ کہتے ہیں ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے دھیان تو آیا نہیں برے برے خیال آتے رہے ایسا کیوں ہوتا ہے بھئی برے برے خیال من میں بسائے ہوئے ہیں لڑائی جھگڑا بسائے ہوا من کو شانت نہیں کیا اور آنکھیں بند کر کے آپ سوچتے ہیں کہ پرماتما کے درشن ہو بلکہ درشن اس سمیں کس چیز کا ہوتا ہے آپ کے انتکرن کا درشن ہونے لگ جاتا ہے کہ اندر کیا کیا بھرا پڑا وہ نکلنے لگتا ہے سامنے اب اس سمیں کیا کوئی گروہ پکڑ کر کے آپ کے اندر سے انتکن کو کھینچ کے بار پھینکے گا دکشہ دی جاتی ہے بیس دن تک لگاتار پربہاو گروہ کی شکتی کا کام کرتا ہے دھیان زیادہ ٹھیکے گا اس کے بعد میں جیسے جیسے آپ کی کمائی سامنے آئے گی گروہ کا ہشیرواز سامنے آئے گا دونوں کا میل بیٹھنا شروع ہوگا تو پھر چمتکار گھٹنا شروع ہوتا ہے پر اپنا من تو کھالی کرنا آپ کا ہی کام ہے نا اتنا مت الجھاؤ کہ سلج نہ سکو اور ایسے مت جگڑو کہ جگڑا ختم نہ ہو سکے اور ایسا لالچ مت کر لینا کہ اس لالچ کا کہیں انت نہ ہو اور رات دن اسی بکھیڑے میں لگے رہو ایسا سنگرے نہیں کرنا کہ چھوڑنے میں مشکل ہو جائے اور ایسا مو پیدا نہیں کرنا کہ مرن دکھ کر ہو جائے اور ایسے لوگوں کے بیچ میں مت بیٹھنا کہ جندگی بوجل ہو جائے ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہا بیٹھیں کن کے بیچ بیٹھیں کیا سوچیں کیا کھائیں کیا پییں کیسا واتوان بنائیں کیسا ویوہار بنائیں اس سب پر چنتن کرنا چاہیے اور اگر نہیں سوچو گے تو پھر چھوٹ کھانے والی استطی رہے گی ایک آن تستان میں آپ جا کر بیٹھو یہ جروری نہیں کہ ایک دم شانتی مل جائے ہاں اس سمیں بیٹھتے رکھا میرا برا کیا اس نے سنگلو کیا گالی دی کوشش کی لیکن جس کا سنبھالنے والا تو بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا برا ہونے والا بھگوان تیری بڑی کرپا ہے تیرا بار بار دنے دشمن تو ہر بار چاہتے ہیں کہ ہم مٹ جائیں لیکن جس کا سنبھالنے والا تو ہے تیری کرپا سے میں سرکشت ہوں اس لئے ان کے لئے بھی منگل کام نہ کرتا بھگوان ان کا بھلا کرنا اور اپنے لئے کیا سوچ نہ تیری دیا کا میں بھیکاری ہوں بھگوان میری جیولی میں اپنی کرپا کی کچھ بھیک ڈال اور ایسا کہتے کہتے پھر کہنا اوہ میرے پربو سلجنا سکھا مجھے مجھے تو علجنے کی عادت پڑ گئی مجھے پھر نکال کیچڑ سے من کو کھالی کرنا پرماتمہ کے پیار کو اندر پیدا کرنا پرماتمہ کی کرپاؤں کو یاد کرنا جو جو دین اس نے آپ کو دی ہے جو جو بھی کچھ اس نے آپ کو دیا ہے وہ سب کا دنیواد کرتے وے کرتے ہونا جو نہیں ملا ہو اس کی شکایت نہیں کرنا اپنے سارے آنسو پرکٹ کرو تو اس کے چڑھنوں میں دنیواد دو تو اسے اور گد گد ہو کر دنیواد دینا کتنا دنیواد کروں پربو ایسی دشا بنا کر بیٹھنا سیدھے جاتے حملہ کرنا چاہتے ہو اسے بات نہیں بن دوسری بات بھگوان آگے کہتے ہیں وگت بھی بھی سے مطلب بھی تو ہو بھی بھی ہو سب بھی اٹاؤ جس نے آج تک سمبھالا ہے آگے بھی سمبھالے گا جس نے آج تک دیا ہے آگے بھی دے گا جس نے آج تک آپ کی سرکشہ رکھی ہے وہ آگے بھی رکشہ کرے گا اس لئے اس کا بروسہ جگاؤ اور سمست پرکار کے در کو اپنے ہ موسیقی موسیقی موسیقی